موسیقی موسیقی آج دو شمبر دسمبر کی نو تاریخ اور سال دو ہزار انیس ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رنبش اردو میں ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں موسیقی موسیقی مسلح افراد نے پاکستانی فورسز پر شدید حملہ کیا ہے جبکہ دشت اور گوادر کے گرد نوار میں پاکستانی فورسز کا کئی روزوں سے آپریشن جاری ہے جس میں خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جیونی اور پنچگور سے کابز پاکستانی فورسز نے چار افراد کو حراست کے بعد لاپتہ کیا ہے بین پی میگل کی طرف سے آواران سے گرفتار بلوچ خواتین کی رہائی کے لیے بلوچستان بھر میں اتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے وائس پار بلوچ مسل پرسن اور بی ایچ آر او نے دس دسمبر کو انسانی حقوق کے عالمی دن پر اتجاج کا اعلان کیا ہے ان خبروں کے ساتھ ساتھ بلوچستان سے دیگر سیاسی اور علاقہی خبروں بھی نیوز بلٹن میں شامل ہیں ان کے علاوہ عالمی خبریں بھی نیوز بلٹن کا حصہ ہیں آئین نیوز بلٹن کے پہلے حصے میں بلوچستان سے متعلق اور علاقہی خبریں دوستن مراد بلوچ سے سنتے ہیں پنجگور میں نامعلوم مسلح افراد نے پاکستانی فورسز پر حملہ کیا ہے حملے میں پنجگور شہر کے قریب سی پیک روٹ پر قائم فرنٹیر کور کی چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے حملے کے بعد پاکستانی فورسز کی مدد کے لیے اضافی نفری پہنچ گئی ہے مقامی ذرائع کے مطابق حملے میں راکٹوں اور دیگر بڑے ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا ہے جس میں قابض فورسز کو بڑے پیمانے پر جانی نقصان پہنچا ہے گوادر کے قریبی علاقے دشت میں پاکستانی فورسز کی جانب سے مسلسل تین روز سے آپریشن کیا جا رہا ہے اور پاکستانی فورسز کی بڑی تعداد اتوار کو سائی جی کے پہاڑی سلسلے میں داخل ہوا ہے مقامی ذرائع کے مطابق پاکستانی فورسز نے گزشتہ کئی دنوں سے دشت کے گوادر سے ملحقہ علاقےوں کو گھیرے میں لیا ہوا تھا اس سے پہلے پاکستانی فورسز نے گزشتہ کئی دنوں سے مذکور علاقے کو گھیر لیا تھا اور آس پاس کے علاقوں میں سرچ آپریشن بھی جاری تھا جہاں مقامی آبادیوں کو کسی بھی قسم کی نکل و حرکت کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی آپریشن میں گھرگر تلاشی دوران خواتین اور بچوں کو بھی شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اور گھروں میں لوٹ مار کر کے توڑ پوڑ بھی کی گئی ہے اور علاقہ مقینوں کو بلوچ سرمچاروں کی مدد اور سہولت کاری کے الزامت لگا کر شدید زدکوب کیا گیا ہے دوسری طرف گوادر کی تحصیل جیونی کے مختلف علاقوں میں رات گئی پاکستانی فورسز نے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر کے بڑے پیمانے پر گھرگر تلاشی لیتے ہوئے متعدد لوگوں کو بلا وجہ شدید تشدد کا نشانہ بنایا ہے جبکہ چند روز پہلے کابز پاکستانی فورسز نے جیونی میں ایک گھر پر دھاوہ بول کر دو افراد کو جبری طور پر لا پتہ کیا ہے جن میں سے ایک کی شناخت لیویز اہلکار احسان ولد اسلم اور دوسرے کی شناخت جہانزیب کے نام سے ہوئی ہے اتوار کی صبح پاکستانی فوج نے پنجگور کے علاقے زنڈے انداز سے دو افراد کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کیا ہے حراست بعد لا پتہ ہونے والوں کی شناخت رسول بخش ولد نظیر اور شبیر ولد نور بخش کے ناموں سے ہوئی ہے یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مرید بلوچ نے کہا ہے کہ گرفتار شدہ پاکستانی بندوق بردار لیویز اہلکاروں کی رہائی کی مشروط ڈیڈلائن پندرہ دسمبر ہے اس کے بعد ان کی جان بخشی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی ترجمان کے مطابق ہماری تنظیمی انٹیلیجنس کے مطابق آواران ڈیرے بگٹی کولو نصیر آباد اور مکران میں بلوچ خواتین بزرگ نوجوان اور بچوں کو لا پتہ کرنے میں لیویز اور پولیس میں کام کرنے والے اکثر اہلکار پاکستانی آرمی اور ایف سی کے لیے بطور مخبر اور سہولت کار کے دانستہ اور شعوری طور پر استعمال ہو رہے ہیں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیرمن ماما قدیر بلوچ نے ایک اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ دس دسمبر کو انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر کوئیٹا میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز اور بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی جانب سے دوپیر ایک بجے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا ماما قدیر بلوچ کا کہنا تھا کہ مظاہرے میں بلوچستان میں انسانی حقوق کی دیگر پامالیوں سمیت جبری گمشدگیوں کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی کیونکہ جبری گمشدگیوں کے مسئلے کا تعلق برائرہ سے انسانی زندگی سے ہے ماما قدیر بلوچ نے مختلف مقاتب فکر کے لوگوں سے احتجاج میں شرکت کرنے کی اپیل کی ہے آورانسی گرفتار خواتین کی ادم رہائی کے خلاف بلوچستان نیشنل پارٹی کی مرکزی کالپر بلوچستان میں مستوں خوزدار نوشکی خاران پنچگور بیسے میں آورانس سمیت دیگر کے علاقوں میں احتجاج کیا گیا جن میں پارٹی رہنماؤں کارکنوں سمیت مختلف مقاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اس موقع پر مرکزی رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر بلوچستان کے علاقے آوران سے گرفتار خواتین کو رہا نہیں کیا گیا تو احتجاجی تحریک شروع کریں گے جس میں دھرنا احتجاجی مظاہرے شہراؤں کے بندش شٹر ڈاؤن ہرٹا اور دیگر شامل ہے اس حوالے سے تفصیلی رپورٹ ہماری ویب سائٹ زرمبش ڈاٹ کام پر موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومتی اتحادی جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی کی سربراہ سردار اختر منگل نے کہا ہے کہ حکومت کو مزید وقت دینے کا ٹائم گزر چکا ہے پاکستانی ٹی وی چینل جیو نیوز کی پروگرام جیو پارلیمنٹ میں گفتگو کرتے ہوئے سردار اختر منگل کا کہنا تھا کہ حکومت والے مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو ریزلٹ کی ساتھ آئیں انہوں نے کہا کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے ترمیم تو ہو سکتی ہے تو ہماری نقات پر کیوں نہیں انہوں نے کہا کہ حکومت نے ترمیم کے لیے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کیا ہے کوئیٹا میں گورنر ہاؤس کی سامنے احتجاج کرتے ہوئے ایک ماریا نامی نو سالہ بچی کے لوائکین نے الزام آئد کیا ہے کہ سابق وزیر داخل بلوچستان اور موجود سینیٹر سرفراز بکٹی نے ان کی نو سالہ بچی کو اغوا کر لیا ہے اور اب اسے قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے لوائکین کا کہنا تھا کہ انہوں نے ریڈ زون کے تھانے میں سرفراز بکٹی کے خلاف آئی فائی آر درج کرنے کی کوشش کی ہے مگر پولیس ان کا آئی فائی آر درج نہیں کر رہی دوسری طرف تازہ اطلاعات ہیں کہ نو سالہ بچی کی اغوا میں ملوث بلوچستان کے سابق وزیر داخلہ اور موجود سینیٹر سرفراز بکٹی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے کوئٹا میں نوہ کیلی پشتونستان چوک کے قریب فائرنگ سے ایک شخص ہلاک اور ایک زخمے ہوا ہے جبکہ ڈیرے بکٹی میں سوئی کے تحصیل بازار میں گیز سیلنڈر دھماکے سے پھٹ گیا ہے دھماکے میں ایک پولیس کانسٹیبل شدید زخمی ہوا ہے پنجگور کے علاقے عیسائی کہن زنگی میں نامالو مسلح افراد نے گن پوائنٹ پر ایک کلینک میں لوٹ مار کر کے 53,000 نقدی اور دو موبائل چھین کر فرار ہو گئے ہیں جبکہ نوشکی میں ڈاکون نے گن پوائنٹ پر ایک موٹر سائیکل چھین لی ہے گورنمنٹ گیلز ڈگری کالج خوددار کے پرنسپل راہیلہ باجوئی کی تبادلے کے خلاف کالج کے سینکڑوں طالبات نے کالج کے سامنے سے گزرنے والی کوئٹا کراچی مرکزی شہرہ پر دھرنا دے کر سڑک کو احتجاجن بلاک کر دیا ہے جس کے باعث ٹریفک کی روانی معتل ہو گئی تھی اور شہرہ کے دونوں اطراف میں گاڑیوں کی لگ گئی ہیں طالبات نے پرنسپل کی تبادلے کو تعلیمی مستقبل کو تباہ کرنے کی سازش اور تعلیم دشمن عمل قرار دے کر اسے ناقابل برداشت عمل کہا ہے نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ لس بیلے یونیورسٹی میں پروفیسر ڈاکٹر حسین بخش مقسی کے خلاف طلبہ کو شہری لیکچر دینے کے پاداش میں انتظامیہ نے شوکاز نوٹس جاری کر کے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ طلبہ اور استاد کے شہری رشتے کو آگے بڑھنے نہ دیا جائے اور لس بیلے یونیورسٹی میں بھی بلوچستان یونیورسٹی جیسی تعلیم دشمن گروہ موجود ہے جو شہری لیکچر پروگرامز کو آگے بڑھنے کے عمل سے ایک سازش کے تحت روکنا چاہتے ہیں نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما حاصل خان بزنجو نے کہا ہے کہ وہ پاکستان آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسی کے حوالے سے پارلیمنٹ میں کوئی حمایت نہیں کریں گے ان کا کہنا تھا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ کسی کو بھی مدت ملازمت میں توسی نہ دی جائے سپریم کورٹ نے آرمی چیف کی توسی سے متعلق معاملے کو ٹھیک کیا اور کہا کہ چیف جسٹس اور آرمی چیف سپریم نہیں ہے بلکہ پارلیمنٹ سپریم ہے پاکستانی حکومت نے مقبوضہ بلوچستان کی پندرہ سے زائد علاقوں میں شکار کے لیے قطر کے ایک شہزادے کو ایک لاکھ ڈالر جمع کروانے پر سو تلور مارنے کی اجازت دے دی ہے قطری شہزادے کو جھل مکسی کے علاقے الارٹ کر دیئے گئے ہیں جہاں نایاب تلور کے شکار کے لیے صرف ایک لاکھ ڈالر کے عویز دس روز کا پرمٹ جاری کیا گیا ہے یہ تھے دوستر مراد بلوچ اب بلٹن کا دوسرا حصے میں عالمی خبریں پیش کریں گی سارن بلوچ پاکستان میں پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں ایک دھماکہ ہوا ہے دھماکے سے ایک شخص ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں دھماکہ لاہور شہر کے مصروف اور گنجان آباد علاقے ٹاؤنشپ میں ہوا ہے دھماکے کے نویت کا تحال علم نہیں ہو سکا ہے دوسری طرف چکوال کے قریب ایک مسافر کوچ اور ٹرک میں تصادم کے نتیجے میں تین خواتین سمیت چار افراد ہلاک اور آٹھ افراد زخمی ہو گئے ہیں لاشوں اور زخمیوں کو ڈسٹریکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے دوسری طرف بندبست پاکستان خبر پختنخواہ میں نو شہرہ کے علاقے امان گھڑ کے قریب ریل گاڑی کی ٹکر سے ایک ہی خاندان کے چار افراد اور ایک خاتن شدید زخمی ہو گئی ہے پاکستان کے سابق وزیراعظم میں نواز شریف کے خاندانی ذرائع نے کہا ہے کہ نواز شریف کی صحت بہتر نہیں ہو رہی ہے جس کی سبب مکمل علاج کے لیے اس کو امریکہ لے جانا پڑ سکتا ہے شریف خاندان نے بتایا ہے کہ دماغ کو خون سپلائی کرنے والی شریعان کی رکاوٹ دور کرنے کی ٹکنولوجی برطانیہ میں بھی دستیاب نہیں ہے ایران کے جنوب میں ایک فوجی نے تین پولیس اہلکاروں کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے ایران کے نیم سرکاری خبر رسائجنسی فارس نے ہفتے کے روز اطلاع دی ہے کہ یہ واقعہ ساحلی شہر بندر لنگا میں واقع ایک پولیس تھانے میں پیش آیا ہے بھارتی دار الحکومت نئی دلی میں ایک فیکٹری میں آگ لگمی سے تین تالیس مزدور ہلاک ہو گئے ہیں اور پچاس افراد کو باحفاظت باہر نکال لیا گیا ہے فیکٹری میں لگنے والی آگ پر فائر برگیٹ کی پندرہ گاڑیوں کی مدد سے کافی جدوجہد کے بعد کچھ گھنٹوں میں کابو پا لیا گیا ہے سعودی عرب میں گھروں میں کام کرنے والی خواتیم پر تشدد اور ان کے ریپ کے الزامات کے بعد بنگلہ دیش نے سعودی عرب کے لیے ملازماؤں کو بھرتی کرنے والی 166 ایجنسیوں کو بند کر دیا ہے بنگلہ دیش کی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ ایجنسیاں ملازماؤں کو تحفظ فرام کرنے میں ناکام رہی ہیں جبکہ ان کی بندش ریاد حکام سے ہونے والی باتشیت کے بعد عمل میں لائی گئی ہے امریکی انتظامیہ کے ایک سینئر اہدیدار نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی قیادت میں ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کارامت ثابت ہوئی ہے اور صدر ڈانلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ اس کے متنازع ایٹمی پروگرام زیر حلاست افراد کے معاملے پر باتشیت کرنے پڑوسی ممالک کے امور میں ایرانی مداخلات اور میزائل پروگرام پر بغیر کسی پیشگی شرط کے ایرانی قیادت کے ساتھ مذاکرات کی پیشکش بھی کر لی ہے ایران کے دارالحکومت بغداد میں نامال مسلح حملہوروں کے خون ریز حملے کے باوجود مظاہرین نے حکومت مخالف احتجاج جاری رکا ہوا ہے اور وہ جنوبی شہروں میں بھی اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں دوسری طرف ایران کے دارالحکومت بغداد میں مظاہرین کے خون کی ہولی کے ایک روز بعد جنوبی شہر نجف میں مقبول شیعہ رنما مقتدہ السدر کے مقام پر ایک ڈران سے راکٹ داغا گیا ہے ڈران حملے میں مقام کو معمولی نقصان پہنچا ہے البتہ اس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے جبکہ امریکی وزارت خارجہ مائک پومپیو نے خبردار کیا ہے کہ اراک میں پرومن مظہرین پر دوبارہ قاتلانا حملوں کا خدشہ ہے مائکرو بلاغنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر پوسٹ کردہ ایک بیان میں امریکی وزیر خارجہ کے کہنا تھا کہ ہماری نظر سے ایسی نئی رپورٹس گزری ہیں جن میں بغداد میں اراکی مظہرین پر پر تشدد حملے کرنے کا ثبوت موجود ہے شمالی کوریا نے امریکہ کے ساتھ اپنے متنازع جہوری پروگرام پر مزید باتچیت نہ کرنے کا اعلان کیا ہے اقوام متحدہ میں شمالی کوریا کے سفیر کم سانگ نے ہفتے کے روز زور دے کر کہا ہے کہ جہوری تخفیف اسلحہ سے متعلق امریکہ سے مزید کوئی باتچیت نہیں ہوگی ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ طویل مذاکرات کی بھی کوئی ضرورت نہیں لبنان کے نگرام وزیراعظم سعید الحریری نے جرمنی برطانیہ اور اسپین کے لیڈروں سے اپنے ملک کو درپیش معاشی بھوران سے نکالنے کے لیے مالی امداد کی اپیل کی ہے انہوں نے ان تینوں ممالک کی حکومتوں کے نام ہفتے کے روز خطوط بھیجے ہیں اور ان سے کہا ہے کہ لبنان کو غزہ اجناس سمیت اشیاء ضرورت کی درامداد کے لیے نقد رکوم کی اشد ضرورت ہے شام کے شمال مغربی صوبہ ادلب میں ہفتے کے روز شام فوج اور اس کے اتحادی روس کے مختلف فضائی حملوں میں آٹھ بچوں سمیت انیس شہری ہلاک اور دسیوں زخمی ہو گئے ہیں برطانیہ میں قائم شامی رسدگاہ براہ انسان حقوق نے اطلاع دی ہے کہ روسی تیاریں نے ادلب کے جنوب میں واقع گاؤں البرہ سمیت کئی علاقوں پر بمباری کی ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے عالمی بینک سے چین کو کرزوں کی فراہمری روکنے کا مطالبہ کر دیا ہے واضح رہے امریکہ اور چین کے درمیان معاشی جنگ جاری ہے جس کے نتیجے میں دونوں ممالک ایک دوسرے کی اشیاء پر بھاری بھرکم ٹیکسز عائد کر رہے ہیں جبکہ حال ہی میں عالمی بینک نے کم شراسود پر چین کے لیے ایک سے ڈیڑھ ارب ڈالر امداد کا پلان اپنایا ہے عالمی بینک کے اس پلان پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے امریکی صدر نے عالمی بینک سے کہا ہے کہ چین کو کرزہ کیوں دیا جا رہا ہے چین کے پاس بڑی تعداد میں رقم موجود ہے کینیا میں سومالیا کی سرحد کے قریبی علاقے میں ایک پولیس بس پر دہشتگرد حملے کی نتیجے میں پولیس اہلکاروں سمیت دس افراد حلاق ہو گئے ہیں خبر ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق مدینہ بس کمپنی کی ایک بس پر اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ کوٹولوں کے راستے سے گزر رہی تھی آج کی نیوز بلیٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے آپ سن رہے تھے ریڈیو زرنبش سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چہتی ہوں سنتے رہیں ریڈیو زرنبش اور باخبر رہیں دنیا سے